اللہ کے حضور دعا ہے کہ آپ سب کو اپنی آفیت کے سائے میں رکھے آپ سب کی جائز مرادیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے آج کی اس ویڈیو میں پیار میں محبوب کو اندھا اور پاگل کر دینے والا عمل ہے جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں یہ عمل اس قدر سخت اور اس قدر شدید ہے کہ آپ جس شخص کے لیے بھی یہ عمل کریں گے آپ کی محبت میں اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ پھر آپ کی خاطر وہ ہر تعلق توڑ دینے کے لیے تیار ہوتا ہے اس کے سامنے صرف اور صرف ایک تعلق ایک رشتہ رہ جاتا ہے جو کہ آپ کا تعلق ہوگا آپ کا رشتہ ہوگا آپ کے علاوہ چاہے اس کے ماں باپ ہوں بہن بھائی ہوں دوستہ بھاب ہوں جو بھی شخص اسے آپ کے ساتھ تعلق رکھنے سے آپ کے ساتھ محبت کرنے سے منع کرے گا محبوب اسے چھوڑ کے صرف آپ کے بارے میں سوچے گا اور دیکھنے والے بھی ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ یہ شخص فلان بندے کے لیے پیار میں اندہ اور پاگل ہو چکا ہے اس عمل کا تیار کرنا بھی آسان ہے اس کا استعمال بھی بہت آسان ہے تو آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا سب سے پہلے ایک سفید کاغذ لیا جاتا ہے اور بہتر ہے کہ اس کو جمعرات اتوار یا سوموار والے دن فجر کی نماز کے بعد لکھا جائے ورنہ آپ کسی بھی دن لکھیں انشاءاللہ فائدہ آپ کو ملے گا یہاں پہ لام اور اس کے نیچے تین بار ہے ڈالیں گے ان اسی طرح ہم یہ نوری نقش آٹھ بار لکھیں گے اس طرح آٹھ بار لکھنے کے بعد یہاں پہ الف میم الف اور اس طرح لام لمبی ڈال کے اس کے اندر دوبارہ سے الف ڈالیں گے اور ان یہ والی شکل ہم چار بار لکھیں گے اس کے بعد ہم نو بار واو لکھیں گے اس کے بعد چھ بار الف چھ بار میم چھ بار میم اس طرح امام جس طرح ہوتا ہے اس طرح الف میم الف اور میم اس کو الادہ بھی لکھ سکتے ہیں ایک ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں اس طرح آپ کل چھ بار لکھتے ہیں اس کے بعد اس کے نیچے لکھا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حلیمو یا علیمو عین سے یا عظیمو یا قریمو یا رحیمو یا قدیرو یا بصیرو یا قبیرو یا نصیرو یا عزیزو اور اس سے تھوڑے سے فاصلے پہ لکھیں گے بخاطر عشق دست یقش الہب فلان فلان محبوب کا نام اس کی والدہ کا نام الہب فلان بن فلان آپ کا نام اور آپ کی والدہ کا نام آپ چاہیں تو صرف ایک ایسا نقش تیار کر کے اس کو استعمال کریں لیکن زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس طرح کے سات نقش تیار کریں ایک نقش کو بطور خاکی استعمال کریں یعنی کہیں بھی پاک صاف مٹی کے اندر دفن کر دیں جس کے اوپر سے کسی کا گزر بسر نہ ہو اور جو باقی چھے نقوش ہیں ان کو روزانہ ایک ایک کر کے پانی کے اندر حل کرتے جائیں اور بہتر ہے کہ محبوب کو اس میں سے تھوڑا سا حصہ پلا دیں اگر پلا نہیں سکتے تو جس طرح پہلے میں آپ کو اس کا حل بتاتا ہوں کہ کسی بھی کیاری وغیرہ میں ڈال دیں انشاءاللہ آپ کو اثرات ایسے ہی ملیں گے جیسے آپ نے محبوب کو پلایا ہے جیسے ہی استعمال مکمل ہوگا محبوب کی حالت پھر خود ہی دیکھ لیجئے گا آپ کی محبت میں ایسے ہو جائے گا جیسے اندہ اور پاگل شخص ہوتا ہے ہر وقت آپ سے محبت کرے گا آپ کے بارے میں سوچے گا اگر آپ کا مقصد جائز ہے اس کی اجازت چاہتے ہیں تو گلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی کا بٹن دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا کسی بات کی سمجھنا ہے تو ویڈس ایپ نمبر دی ہوئے رابطہ کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ